کیا ہوا ساتھ ووٹ کس طرح چلے گئے اتنا کیٹیگوریکلی بتایا جا رہا تھا چیزوں کو کہ کس طرح ووٹ کرنے ہیں وہ جو ڈبے ہیں ان کے اندر کس طرح سٹیمپ کرنا ہے لیکن اس کے بعد ساتھ ووٹ مسترد ہو گئے ایک کوئی ایسے آپ پی ڈی ایم کا کوئی ایسے سینیٹر تھے جنہوں نے دونوں کو ہی ووٹ ڈال دیا اور انہوں نے کہا دونوں خوش رہنے چاہیے اور انہوں نے دونوں کو ووٹ ڈال دیا یہ کیا ہوا ایک داب بسم اللہ الرحمن الرحیم تو صرف پہلی بات تو جو آپ نے کی جو دونوں ووٹ ایک ہی ڈالڈٹ میں لگا کے دونوں کو خوش کر دیا وہ مجھے پتا نہیں دونوں میں سے ایک تو ضرور ناراض ہوا ہوگا پھر پیٹی آپ کو فائنڈ آکھ ناراض کون کے بارے ہوئے برحال باقی بھی بات آپ کے ساتھ ووٹوں کی تو وہ ساتھ ووٹ بالکل صحیح ووٹ تھے جو انسٹریکشن ہمیں ملے تھے سیکٹری سینٹ سے جو ہمیں انسٹریکشن ملے تھے الیکشن کمیشن سے انہیں انسٹریکشن پہ ہم نے اپنا کام کیا ہمیں کہا گیا کہ آپ اس فاکس کے اندر کہیں بھی کر سکتے ہیں سٹیم تو لوگوں نے کہیں بھی سٹیم کر دیا ساتھ لوگوں نے اگر نام پیپر سٹیم کر دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ووڈز وائلٹ تھے ہمارے ووڈز ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں ریلیش ملے گا یہ چوری کی سیٹ ایک دو دن آپ رکھ سکتے ہیں ہمیشہ کل نہیں رکھ سکتے تو ٹھیک ان کے ذرا سنگرانی صاحب نے اتنا عرصہ اس سیٹ کا مزہ لیا تو کچھ دن اور لے لے جب تک ہم کورٹ سے اپنا فیصلہ لے کے واپس آئیں اور یہ سیٹ میں آپ اگر دیکھیں گے تو پہلے بھی ایک سپریم کورٹ کے فل بینچ کی جیجمنٹ آ چکی ہے ان جیجمنٹ پر فیصلے ہوتے ہیں اس جیجمنٹ بڑا کلیرلی واضح کیا گیا ہے کہ اگر انٹینٹ آف تا ووٹر کلیرلی نظر آ رہا ہے تو وہ ووٹ جائز ہے تو چاہے آپ الیکشن کمیشن کے روز کے تروں جائیں چاہے آپ سپریم روٹ کی کورٹ کی فل بینچ کے تروں جائیں دونوں طرف سے وی آر سیپ انشاءاللہ ویور ویکٹوریوس نہ کہ صرف ہماری جمہوری فتح ہے پر ہماری ایک دلی فتح بھی ہے ہمیں پتہ ہے ہم جیتے ہیں ہم لیٹ سے جیتے ہیں نصر صاحبہ یہ جو سیٹ تھی یہ ٹھیک تھی جو یوسف رضا گلانی صاحب والی سیٹ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اور آپ لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے حکومت نے آپ لوگوں نے یہ جو سات سینٹرز تھے آپ اب مجھے ان کا نام بتا دے یہ کون سے تھے اٹ لیسٹ پتہ چل جائے کیونکہ صبح سے کل رات سے یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ سات سینٹرز کون سے تھے اور وہ کون سے سینٹر تھا جس نے آپ دونوں کو ہی ووٹ دے دیا یوسف صاحب گلانی کو بھی اور صادق صاحب جرانی کو بھی بسم اللہ الرحمن رہی بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں مجھے انوائیت کر دیکھیں جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ سات کا میں نام بتا دوں تو میں کیسے بتا دوں کوئی ہم نے تھوڑے ان کو خریدا ہے یا ہم نے اور خریدا بھی اگر پرانا خاصتہ کوئی اس طرح کی چیز ہوئی بھی ہے تو کیا وہ ایکسپوس ہوں گے ان کو چاہیے یہ اپنی صفوں میں ڈھونڈے ہیں کہ وہ غدار کون ہیں جو ایک دفعہ ان کو غلط ووٹ دیتے ہیں دوسری دفعہ بلکل ٹھیک ووٹ دیتے ہیں اور جہاں تک یوسف صاحب گلانی صاحب کا ہے وہ تو ابائے چانس آگئے سینٹرز پہ ہے کہ اگر وہاں پہ حفیظ شیخ صاحب نہیں ہوتے کوئی پی ٹی آئی کا ڈائی ہارڈ ورکر ہوتا تو اس نے ہارنا تھا ہی نہیں فوجی ارشد آپ کو بتایا پورے ووٹ انہوں لیے یہاں پہ گریوینسز تھی ہمارے ورکرز کی ہمارے ووٹرز کی ہمارے ایم این ایز کی ہرک کی کہ حفیظ صاحب نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہ پارٹی کے نہیں ہیں اپسلوٹ دلکل ٹھیک کہہ رہی ہے بار سے آئے میں ہیں اگر ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ڈیفنیٹلی اس میں جیتنا تھا جس طرح فوجی ارشد جیتی ہیں تو اب یہاں پہ آپ کی بات کٹ رہا ہوں آپ کی یہ جو ویو پوائنٹ ہے یہ پورے ملک کا ویو پوائنٹ ہے یہ پاکستان آپ کے جتنے ووٹر سپورٹر ہیں سب کا ویو پوائنٹ ہے لیکن یہ ویو پوائنٹ پرائم منسٹر کا کیوں نہیں تھا اس وقت دیکھیں پرائم منسٹر نے اپنی طرف سے تو کافی سارے لوگوں کو چینج کیا تھا مختلف صوبوں میں آپ کو پتا ہے اس بات کو پتا ہے اس بات کا لیکن ہو سکتا ہے کہ ان تک یہ والی چیز اس طرح نہ پہنچی ہو وہ سمجھ رہے ہوں کہ جیسے میرے جیسے جو کارکن ہیں ہم تو چاہے وہ بلی کو بھی کہہ دیں گے تو ہم ووٹ اسی کو دیں گے کیونکہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر مانا وایا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جو بات نہیں سنتے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکلے کل ہیں تو وہ اپنی بات وہ کریں گے لیکن جہاں تک ابھی آپ نے اس کی بات کی سینٹ کی کی کہ یہاں پہ لوگ جو کریم ہوتی ہے برین کی وہ آتی ہے پورے بل سے سینٹ میں دیکھ لیں آپ برین کیسا آ رہے ہیں وہ جو کریم یہی میں عرض کر رہی ہوں کہ وہ جو کریم ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے ووٹ کیسا دینا ہے سینٹ میں آ کے اور کیا وہ روٹی کو توتی کہتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا ساتھ جو باکس بنا ہوئے اس میں انہوں نے سٹیمپ لگانی ہے ان کو پتا ہے اس بات کا پھر اگر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جانبوچ کے کر رہے ہیں ان کو چاہیے یہ اپنے صفوں میں ڈھونے کہ وہ کون لوگ ہیں جو جنہوں نے غلداری کی ان کے ساتھ ان کے ساتھ ٹھیک تیمور روٹی کو وہ سینٹرز روٹی بقول نوسیت وائد صاحبہ کے وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتے ہیں لیکن مجھے ایک چیز بتا ہے very smartly i must appreciate it جس نے بھی یہ پوری چیز چلی it was actually so well done کہ کسی کو موقع ہی نہیں ملا کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس کے بعد ڈپٹی چیرمنٹ سینٹ اچھا ڈپٹی چیرمنٹ سینٹ پہ کیا ہوا تھا مور ذرا یہ تو بتائیں وہ تو بالکل ہی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی وہ مولانا صاحب تھوڑے غصے میں ہی پھر رہے ہیں سارا دن نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب سے ان کی بات بھی یہ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے چوون ووٹ ہی مل گئے ہیں حکومتی جو تھے ڈپٹی چیرمنٹ سینٹ کے لیے یہ تو وہ ہے جو پورے پورے سسٹم الیکشن کی رات میں بند کر دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا کیسے بند ہو گئے پتہ نہیں چلتا کیسے کھل جاتے ہیں یہ تو جادو کرنا اتنے آپ لوگ محصوب تیمون اتنے آپ لوگ محصوب کہ آپ نے ان کی چیزیں ایسی ہونے دی صد کے اندر آپ کی حکومت ہے خیر اچھا کنٹیلیو کیجئے گا جی پلیز جس طرح سے کیامراز انسٹال کیے گئے گھر کی سانچٹی کا کیا بچایا کیا چھوڑا ان لوگوں نے اپنے سینٹرز پر شک کرنا اپنے سینٹرز کو قرآن اٹھوائیں اپنے سینٹرز سے قرآن اٹھوائیں یہ سارا ہم سیاستی لوگ نہیں کر سکتی یہ چیزیں ہو سکتا ہے کوئی ہماری صرف میں کوئی ایسے لوگ ہو کوئی بلیکشیپ ہو جن کی وجہ سے یہ فرق ہمارا خراب ہوا تو ان کو ہم دھولیں گے انشاءاللہ پارٹی لیڈرشپ کی بات ہے تو ایک بہت سٹرک سٹر ہمیں انسٹرکشنز ہر کسی کی طرف سے تھے کہ بہت سمپلی ہر کسی چیز کو چلانا ہے اب کس طرح سے نہیں کیا یہ تو عمران خان صاحب ہی بتائیں پہلے بھی چودہ سینٹرز جو ان لوگوں نے خرید لیا آج تک خان صاحب بتاتے نہیں ہیں پھر خان صاحب کہتا ہے میں اینارو لینوں گا اس کے بعد سونا ان کے جو بکاؤ مال اللہ معاف کر میں ایسے نہیں چاہتا ان لوگوں نے کہا ہمارا بکاؤ مال ہے اس بکاؤ مال کو بھی جو ہے ان لوگوں نے اپنے اینارو لینے کے لیے خان صاحب نے پہلے ان کو اینارو دیا پھر اپنا ووٹ لیا خان صاحب نے بھی اینارو لینے کے بعد ان کو باقائزگی سے ایک پٹھکا پنا دیا کیونکہ آپ نے بڑا اچھا کام پہتا تھا تمہون مجھے ایک چیز بتائیں مجھے ایک چیز بتائیں اس نے آپ اسیمبلی میں بول رہے تھے اور میں سون بھی رہا تھا آپ کہہ رہے تھے کوئی ایک ایم پی اے جس نے پاکستان تحریک انصاف کا جس نے ووٹ ڈالا اور آپ نے کہا کہ یہ وہ اس وقت شخص یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور مجھے پتا ہے کون سا تھا مطلب اگر آپ بتانا چاہے تو آپ بتا دیں لائیو ہم لوگ جا رہے ہیں if you want to share the name basically I do not write to land share the name but it was کوئی سی موطرمہ کی میں بات کر رہا تھا اس موطرمہ ہمیں اپروچ کیا تھا ووٹ دینے کے لیے جس نے ہمیں ریفیوز کر دیا تھا تو وہ سامنے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ موطرمہ ان کا پی ٹی ایسے بڑا تعلق نہیں تھا کسی اور جماعت سے تعلق ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ ایک طرف آ کے ایک طرف آ کے ہمیں ایک طرف کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں 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 یہ اوہ مائی گوڑ آگے تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں نصر صاحبہ مجھے ایک چیز بتائیں حکومت بڑی کمفٹیبل زون میں اپیرنٹی لگ رہی ہے لیکن جو چیزیں اب ساتھ ساتھ آ رہی ہیں اب آبیسلی ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کیونکہ میرے خیال میں ہماری لیگلی بھی اس پر بات ہوئی ہے لیگل فرٹرنٹی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹربیونل میں یا الیکشن کمیشن پر نہیں جائیں گے ایدھر ڈیل گو ٹو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور جو اپیرنٹلی ابھی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں لوگوں کو شاید چیزیں ویلڈیٹ ہو جائیں جو اس وقت آپوزیشن کا کونسنٹ ہے اس حکومت گورنمنٹ ریڈی فوروٹیور دیسیون کم فرم دی کورٹ سائیڈ جی بالکل اس میں ذرا سب ایک لمحے کو بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اگر عدالت نے کہہ دیا کہ یہ نلنل وائت ہے ختم ہوگی چیز تو بالکل ختم ہو جائے گی حکومت کا آپ کو پتا ہے آپ کو پرائم منسٹر کو حکومت کرنے کا شوق نہیں ہے ان کو یہاں پہ اگر وہ آئے ہیں اپنی پوری پشلی زندگی چھوڑ کے تو وہ صرف اس لیے آئے تھے کہ پاکستان کو وہ سنبھال لیں وہ کرپشن جو ہوئی ہوئے اس کا پیسہ کسی طرح تھوڑا بہت تو لے آئے ظاہر ہے سارا تو لانا امپوسیبل ہوگا جو کرمنلز ہیں ان کو ان کی جگہ پہ پہنچایا جائے جس کے وہ حق دار